جی بالکل گورنر پنجاب جوہدری محمد سرور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب میں جو لاکڈاؤن کی صورتحال ہے کرونا کے حوالے سے اقدامات ہیں اس پر بات چیت کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گے کہ لاکڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے کیا سمجھتے ہیں جو عوام کی طرف سے رسپونس ہے یہ لاکڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا کیونکہ بازاروں میں بہت زیادہ رشعہ لوگ احتیاطی تدابیر پر عمل دیامت نہیں کر رہے لیکن لاکڈاؤن کا جو حکومت نے فیصلہ کیا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وبا کنٹرول ہو گی ہے یا اس کا پھیلاؤ رک گیا ہے لاکڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ اس لیے تھا کہ معیشت جو ہے ہماری بہت خسارے میں جا رہی تھی کروڑوں لوگ بیروزگار ہو گئے تھے اور ہمارا جو اکانومی ہے معیشت ہے وہ مزید لاکڈاؤن کی مطمئن نہیں ہو سکتی لیکن عوام کو جس طریقے سے باہر نکلے ہیں اس پہ یقینی طور پر حکومتی اداروں کو اس پہ تشویش بھی ہے پریشانی بھی ہے اور ایک جو ہے چیز جو تمام حکومت کے ارکان یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں نے حفاظتی جو تدابیر ہیں ان پر عمل نہ کیا تو پھر لاکڈاؤن میں سختی کا فیصلہ دوبارہ ہو سکتا ہے جو کہ بڑی مشکل پھر ہم پڑ جائیں گے سر ٹیلی میڈیسن انٹریڈیوز کرائے تھا آپ نے اور کچھ سٹوڈنٹس کے لیے بھی پورٹلز انٹریڈیوز کرائے تھے وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لینگ جو ہے ایک سکسیسفل اب ادارہ بن گیا ہے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی فون کرتے ہیں ایڈوائز لیتے ہیں اپنے آپ کو چک کراتے ہیں اور ہسپتالوں میں اس سے جو رش ہے وہ کم ہوا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں یا ویڈیو پہ ڈاکٹرز کی ایڈوائز لیتے ہیں تو وہ ان میں سے صرف ایک پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کو ہسپتال میں ریفر کرنا پڑتا ہے باقی نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ہیں سر ایک طرف تو انتظامی معاملات جو ہے وہ کافی مشکل کا شکار ہیں ایک طرف لوگ ٹاؤن کی صورتحال ہے دوسرا بیوروکریسی کی طرف سے بہت سی شکایات آ رہی ہیں اور وزی اللہ پنجاب کابینا میں کچھ شفل بھی کرنے جا رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال میں کوئی کون لوگ ہیں جو ڈیلیور نہیں کر پا رہے دیکھیں اوورال تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل حالات کا ہماری تیاری نہیں تھی جو بیوروکریسی ہے انہوں نے بھی کافی محنت کی ہے اس موزی مرسے نپٹنے کے لیے تو جہاں تک ایمپروومنٹ کی گنجائش ہے تو وہ ہر محکمے میں ہوتی ہے ہم میں بھی ہے تو انشاءاللہ ہم تو ہر وقت ایمپروومنٹ کی کوشش کریں آپ پاک آثوریٹی پہ آپ کو کچھ شکایات تھی انشاءاللہ دیکھیں ابھی ہم اگلے ہفتے ہماری میٹنگ ہوگی اور انشاءاللہ ایک بات ضرور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہماری آپ پاک آثوریٹی کی پروگرس ہوگی عوام کو اسے ہم اگاہ رکھیں گے بہت شکریہ گورنر پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے لوک ٹاؤن کے صورتحال میں جو نرمی کی گئی ہے اس پر بھی باتشیت کی اور آپ پاک آثوریٹی کے حوالے سے بیوروکریسی کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا لیکن ایک مرتبہ پھر سے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ آپ پاک آثوریٹی کے حوالے سے تعاون کرے اور اس کے بعد اگلے جو اقتماعات ہیں اس حوالے سے عوام کو آگاہ کریں گے جی بہت شکریہ